بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل انفو میٹر آج میں آپ کو قیامت کی ساتھویں نشانی کے حوالے سے بتاؤں گی جو کہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ سفین اور جنگ جمل کے بارے میں پیشن گئی اس حوالے سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان لڑائی نہ ہو جائے ان کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی اور دونوں جماعتوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا کہ وہ دین کے لیے جنگ کر رہے ہیں حوالہ مسلم شریف پہلی لڑائی جنگ سفین تھی یہ جنگ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوجوں کے درمیان 36 ہجری میں ہوئی اہلِ ان کے نزدیک ان دو جماعتوں سے مراد جنگ جمل اور جنگ سفین میں شریک ہونے والے صحابہ اکرام کی جماعتیں ہیں اور یہ دونوں حق پر تھے اور دونوں ہی جماعتیں اللہ کے مقبول بندوں میں سے تھیں چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خود اس بات کا اعتراف فرمایا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خط میں اپنے تمام گورنروں کو لکھا بے شک ہم دونوں علی اور معاویہ کا رب ایک ہے ہمارا نبی ایک ہے ہماری دعوت اسلام بھی ایک ہے نہ ہم ایمان باللہ اور تصدیق بررسول میں معاویہ رضی اللہ عنہ اور اس کے گروہ سے زیادہ ہیں اور نہ وہ ہم سے ان باتوں میں زیادہ ہیں پیارے دوستوں دوسری لڑائی جنگ جمل تھی اس حوالے سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیویوں سے فرمایا تم میں سے کون ہوگی جو گھنے بالوں والے اونٹ پر سوار ہو کر نکلے گی یہاں تک کہ حواب بسرہ کا علاقہ کہ کتے اس پر بھوکیں گے اس کے دائیں بائے لاشوں کے ڈھیر لگے ہوں گے قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بنو آمیر کے محلے سے گزریں تو کتوں نے بھوکنا شروع کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کونسی جگہ ہے لوگوں نے بتایا کہ مقام حواب فرمانے لگیں کہ مجھے واپس چلے جانا چاہیے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں کہ آپ واپس نہ جائیے بلکہ آگے بڑھئیے تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں اور باہم صلاح کر لیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں کہ نہیں مجھے واپس چلے جانا چاہیے کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا تھا کہ اے ازواج کیا کیفیت ہوگی کہ جب تم میں سے کسی ایک پر حواب کے کتے بھوکیں گے حوالہ مسند امام احمد ابو رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا علی تیرے اور عائشہ کے درمیان اختلاف رونما ہوگا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ فرمایا ہاں کہا پھر تو میں دنیا کا بدبخت انسان ہو جاؤں گا فرمایا نہیں جب ایسا مسئلہ واقع ہو تو عائشہ کو مقام امن کی طرف بھیج دینا حوالہ مسند احمد خواتینوں حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اس جنگ کے واقعات و حالات کی تفصیل بہت طویل ہے اس حوالے سے تفصیلات پھر کسی دن آپ کی خدمہ میں پیش کروں گی یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نگے بان ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں